ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تمام اصحاب نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک فقیر آیا اور باواز بلند کہنے لگا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کچھ اللہ کے نام پہ عطا کرے سارے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے اور ان میں علی ابن عبید طالب علیہ السلام بھی تھے اس فقیر نے دوسری مرتبہ صدا کو بلند کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس فقیر کو اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے سب نماز پڑھ رہے تھے اس فقیر نے جب دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کرے جب کسی نے کچھ نہ دیا تو اس فقیر نے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگا اے میرے اللہ گفاہ رہنا آج تیرے گھر میں آیا تھا اور تیرے نام پہ تیرے بندوں سے مانگ رہا تھا کسی نے کچھ نہ دیا بس فقیر کا یہ کہنا تھا اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام رکو کی حالت میں تھے آپ کے مبارک انگلی سے ایک انگوٹھی خود بخود اتری اور سوالی کے کشکول میں آگری وہ فقیر انگوٹھی کو چوم کے خوش ہو کے چلا گیا اور وہاں جبریل امین جھوم کے اللہ کی دربار سے یہ آیت لے کے نازل ہوا کہ تمہارا ولی تو بس اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے سب کو یہ مبارک آیت سنائی اور سب نے امام علی علیہ السلام کو مبارک بات دی اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تمہاری نماز اور تمہاری سخاوت اللہ کے نزدیک عظیم مقام رکھتی ہے تو اصحاب نے پوچھا یا علی فقیر نے پہلی مرتبہ صدا دی دوسری مرتبہ صدا دی تیسری مرتبہ صدا دی آپ تو پہلی صدا میں ہر بات پوری کرتے ہیں تو جب چوتھی مرتبہ اس نے اللہ کی دربار میں صدا بلند کی پھر آپ نے کیوں دیا بس بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ علی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہاں فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ ہوتا ہے اللہ گواہ ہے اس فقیر نے جب پہلی صدا دی دوسری صدا دی تیسری صدا دی میں اللہ کی عبادت میں اتنا مغن تھا میں نے نہیں سنا لیکن جب اس کی صدا اللہ کی دربار پہنچی اس نے اللہ کو کہا کہ میں تیری در سے خالی جا رہا ہوں اللہ کی دربار میں میں بھی موجود تھا تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ میرے اللہ کی دربار سے کوئی خالی جائے اور میں نے رکو کی حالت میں اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا سلام ہو حالت رکو میں زکاة دینے والے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے قدم قدم پہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے اپنی جبیں کو اللہ کے سجدی میں رکھ کے دنیا کو بھلانے والے علی ابن ابی طالب پر علی ابن ابی طالب پر اگر پڑھی لکھی لڑکی چاہیے یا گاؤں دے ہاتھ کی یا آپ طلاق یافتہ ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانلے.com پہ آئیں شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے سٹور اور ایفون ایپ سٹور پہ موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے